اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوز بھی بریک ہوئی ہے کہ چار ہزار پی ایش ڈی سکالرز جو ہے وہ بے روزگار ہے اور یہ ایک چھوٹے سے کلپ پر وائرل ہونے والی لڑکی نے تین چار دن میں دو تین کروڑ ارنڈ کر لی ہے اب یہاں پہ آپ خود سوچیں کہ ہماری جوانے والی نسل ہے ہمارے نوجوان وہ اللہ کے دین کی طرف جائیں گے یا نا جگانے کی طرف جائیں گے ان کو تو وہیں پہ زیادہ پیسہ وہیں پہ زیادہ سکوپ وہیں پہ زیادہ خود کو مشہور ہونے کی زیادہ سہولت نظر آئے گی نہ اسے دین کے کسی کام میں کوئی سکوپ نظر آئے گا نہ انسانیتی کسی کام میں اور نہ ہی ملک کے کسی کام میں اسے تو نظر آئے گا کہ میں چار پائنٹ ہمکے لگاؤں گا یا لگاؤں گی اور میں اس میں بے شمار دولت اور بے شمار شہرت حاصل کر لوں گی اب چند دن گزرنے ہیں اسی لڑکی نے کسی ڈرامے میں بطور ایکٹرس آ جانا ہے کیا ہمارا حال نہیں ہے کہ ہم نے کسی چیز کو بھی کسی بھی ایک چیز کو میں ایک یہاں پہ سوچتا ہوں کہ اس کو وائرل کس نے کروایا ہم نے کروایا ہمارا مائنڈ ہماری سوچ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے باغتی ہے ان چیزوں کو اپنی پیٹ میں لیتی ہے تب ہی تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ایک دوسر کو شیئر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو ہم وائرل کروا دیتے ہیں جب ہم خود اپنے اندر یہ چیز فیل کریں گے نا کہ یار ہمیں قرآن و حدیث سننا ہے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچانی ہیں تو تب ہم اس طرح کی چیزوں کو ایسے پسے پش دال دیں گے کہ یہ بنانے والے اور اس طرح کے عمل کرنے والے ان کا کیڑا ہودی ختم ہو جائے گا لیکن ہم خود یہ چاہتے ہیں ہم خود اس چیز کو پسند کرتے ہیں تب ہی تو اس طرح کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں اور بے شمار قرآن و حدیث کی اتنی اتنی اچھی باتیں جو آج ہمیں اپلائے کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ پیچھے کی پیچھے رہا جاتی ہیں میں نے ایک تصویر دیکھی جو ایک روسی جنگ کے دوران انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی وہ تصویر کیا تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لکھی ہوئی بک ان کے اوپر لکھی ہوئی بک تھی تو وہ ہاف جلی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ روسی ٹینک کے اندر سے برامد ہوئی ہے اوپر کیپسن دیا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ روسی ٹینک کے اندر سے برامد ہوئی ہے وہ لوگ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر جنرل تھے ان کے کارنامے ان کی جو پالیسیاں تھی ان کو اپنا کر دنیا میں حکومتیں کر رہے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے کلپ جو ولگر جو انتہائی بہودہ جن کے اندر معاشرے جن کے ذریعے معاشرے میں فہاشی اوریانی عام ہوتی ہے ہم ان کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارا دیان ہمارا سارا فوکس ان کی طرف ہے جہاں پہ آتا ہے تحقیق فلاف آگے مومن وہاں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ لغب سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے لغب سے اراز کرتے تھے لغب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ ساری فہاشی اوریانی والی چیزیں آتی ہیں